ویرز کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ریڈمی ٹین اے کے بارے میں لینے میں کیا آپ کو لینا چاہیے کیا اس میں فیچر آپ کو ملتے ہیں اور کیا اس کی ڈیزائننگ اور کیا اس کی لک ملتی ہے کیا آپ کو اس بجٹ میں خریدنا چاہیے کیا نہیں اسی ویڈیو میں ہم آل چیز کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب ہم اس کو ان بوکس کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بوکس میں کیا کانٹینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لیٹس سی یہ ہمارے پاس فینلی ڈوائس ہے تو اگر ہم اوپر بوکس میں بنے ہوئے دیکھیں تو بہت ہی پیوٹی فول ہے اگر ہم دیکھ سیٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریڈمی ٹین اے اور اس میں سکائی بیلیو کلر لکھا ہوا ہے چارج پی اور ایک سوٹھائی سی پی میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے کچھ آئی میں ہی نمبر لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا فریز ہون کا انٹرنیٹ ملتا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پیٹھکی سے پروکس کی کل لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے درب سے پہلے ہم اس بکس کو ان بکس کرتے ہیں تو جیسے میں نے ان بکس کو ان بکس کر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوائس دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم ٹوائس کو بعد میں دیکھتے ہیں ٹوائس میں میں کیا کیا دیا کیا سیٹ پہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بکس میں ہمیں اور کیا چیز ملتی ہے تو بکس میں سب سے پہلے میں ایک بکس ملے ہیں جس کے بیک سیٹ پہ سیم چیک ٹول دیا گیا ہے سیم نکالنے کے لئے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کھولیں تو اندر کچھ کپیس ملی ہیں اس میں آپ کو بیک کیس دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اڈاپٹر دیکھنے کو ملے ہیں اس کے لئے اڈاپٹر ہم دیکھتے ہیں کتنے وارڈ کا ہے یہ اڈاپٹر ہمیں دیکھنے کو ملے ساتھ ہمیں ایک چارجن ڈاٹا کییبل میں ملی ہے وہ بھی ہم دیکھ لے تی ہیں جب میں ٹائپ سی ملتی ہے یا میکرو ملتی ہے یہاں پہ میکرو ہمیں ٹاٹا کے بل دیکھنے کو ملی ہے فینلی ہم ڈوائس کی ضرور جاتے ہیں تو ڈوائس کو ہم یہاں سے ایسے نکالتے ہیں پہلی لک اور ڈزین ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کی جو بیک سیڈ ڈزین کی بات کرنے سب سے پہلے ہم اس کا بہت ہی خوبصورت ڈزین دیا گیا ہے بیک سیڈ میں اور آپ کی فنگر پرنٹ نہیں لگتے یہاں پہ جیسے مرضی اس کو استعمال کریں آپ کی ہنڈ فنگر پرنٹ نہیں لگتے اور یہاں پہ انہوں نے ایک گلاس دیا گیا ہے گلاس کے اندر یہ ایک گلاس کے اندر دیا گیا ہے گلاس کے اندر لے لیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ کا نظر آرہا ہوا اس میں آپ کو 2 میگا پکسل تو کیاملے دیئے جس میں 12 میگا پکسل ہے اس میں لیٹ ہے یہاں پہ برینڈنگ کر دی ہے یہ ایک الگی لک کو فیلنگ دیتی ہے جو کہ بہت پیاری ہے اور اس کے اور باقی ڈیزائن کے بات کی جائے ہی تھا ہمیں یہاں پہ لیپٹ سائٹ پہ یہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ایک سیم نکالنے کے لیے ملتا ہے اس میں دو سیم ایک ایسٹی کارڈ استعمال کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ہمیں بیک اور اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ سپیکر مل جاکے ہیں اور چارجنگ چیک مل جاتا ہے میکرو اور یہاں پہ یوالیوم اپ ڈاؤن اور پاور کیپ مل جاتی ہے اور اوپر کی طرف ہم 3.5 ایم جیکارڈیو مل جاتا ہے ماں کی اوورال ڈیزائن کی بات کریں تو مجھے تو بہت اچھا ڈیزائن لگا ہے بہت خوبصورت اور آسم ہے اور یہ سکائی بیلیو کلر ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے سکائی بیلیو کلر اور اس کی لوک اور ڈیزائن کیا بات ہے امیزنگ لوک اور ڈیزائن ہے دوڑا لگا ہے اگر ہم اس کے ڈسپلی کے بات کریں جو 6.5 ہمیں فول ایچڈو 1080 پی ریلیزائن پہ ڈسپلی ملتا ہے جس کی کوالٹی بہت ہی اچھی بہت ہی بہت ہی نکل کے آتی ہے تو اگر آپ دوڑا لگتے ہیں تک ویڈیو ایچڈو قوالٹی میں ڈیزائن میں چلتی ہے جو جو بہت ہی مزے دار میڈیا پلئیر میں مزا دیتی ہے یہ دیکھیں کلر بہت ہی آسم نظر آ رہے ہیں اور اس کی جو ویڈیو ہے اس کی قوالٹی ہے کیونکہ اس کا ڈسپلی بہت بڑا 6.7 انچ تک ڈسپلی ہے جس کے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے میڈیا پلیئر میں مووی سانگ ویڈیو سینڈ آدرز وغیرہ میں اس میں بہت ہی اچھ قوالٹی بیٹر نکل کے آتی ہے اگر آپ دوپ میں استعمال کر رہے ہیں تو بھی کافی حد تک نظر آ جاتا ہے لیکن اس طرح کلر نہیں آتا کیونکہ اس کی بریڈنس تھوڑی سی کم ہے بٹ اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا یہ دیکھیں دوپ میں استعمال کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کمیٹس بکس میں رکھ سکتے ہیں کیو گئرز تو ہم کیمرے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے پہلے بتایا تھا 30 میگا پیکسل بیک کیمرہ اور اس کے ساتھ 2 میگا پیکسل کیمرہ دینے کو ملتا ہے فرین پہ ہمیں 5 میگا پیکسل کیبرہ اس پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ہم آپ کو اگر ویڈیو کی بات کریں تو بیک کیمرے سے آپ 1080p تک ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہیں اور فرین کیمرے سے بھی 1080p تک ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ کیمرے اور کچھ ویڈیو کے سیمبل لیے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتے ہو میں آپ کو بتاؤں فوٹو کے اٹھٹ کا بھی اوکشن دیا ہوا وہاں پہ کلک کر کے آپ اپنے جیسے ساپ سے اس کی بریڈنس سیٹ کر سکتے ہیں تصویر کی کتنی رکھنیاں اور اس کے علاوہ آپ یہاں کو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فلٹر بھی مل جاتے ہیں اپنے ساپ سے جو آپ کو بہتر لگے آپ فلٹر لگا سکتے ہیں اور فلٹر کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے فلٹر کی کسٹمائز چاہیئے آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی صاحب کو فلٹر لگلہ کٹیگری میں مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کو نائٹ فلٹر بھی مل جاتا ہے اگر آپ نے نائٹ رات کو فوٹو لگیا اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کسٹمائز کرنا چاہ رہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت اچھے فلٹر ملی سکتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے بھی اس باقی تصویریں جس طرح مرضی آپ اپنے احساب سے اس کے کلر سارے ہر چیز کا اوکشن میں دیا گیا ہے کہ یہاں سے اپنے احساب سے کر سکتے ہیں جی ویرز تو فینلی ہم اس کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک فنگر پرنٹ بیک سیٹ پہ نظر آ جاتا چیک کرتے ہیں میں نے یہ کنیٹ گیا فنگر پرنٹ بہت ہی فاسٹ ہے لیکن اس موبیل اور اس بجٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو بہت بہترین فنگر پرنٹ کام کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ فنگر ٹچ کرنی ہے یہ بھی میں کر رہا ہوں یہ بھی میں نے کر دی ہے اتنا ٹائم دیتا ہے آپ اس چیز کا آپ کو امدازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا اس میں فیس ایڈی بھی آتی ہے اور آپ فیس ایڈی بھی اتنا ہی ٹائم دیتی ہے جس طرح یہ کچھ فیچر ہیں ہائلائٹ جو فیچر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ گوگل اسسٹنٹ کا استعمال کرنا چاہ رہے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں جس سے آپ کا گوگل اسسٹنٹ آن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جب بھی آپ پاور بٹن پانچ سیکنڈ تک دبائیں گے تو یہ آٹومیٹل ہون ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ سکرین شوٹ لینا آن کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول اس میں آپ کو تین قسم کے اوکشن مل جاتے ہیں ایک تو آپ کو تین فینگر یہاں پہ سکرین پہ ٹچ کریں گے تو شوٹ سکرین ہی بن جائے گا دوسرا آپ اپنے والیم ٹون بٹن پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ پاور اینڈ والیم تو اٹومیٹلی اس کا شوٹ سکرین ہوں بن جائے گا اور اس کے علاوہ جو تیسرا دیا گیا ہے کیمرے کا کیمرہ لانچ یعنی کہ آپ فاسٹلی کیمرے کو آن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں فیچر دیا ہوا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں پاور بٹن پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا والیم ٹون پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنا کیمرہ اور اس کے علاوہ آپ کو لاس میں مل جاتا ہے ٹارچ کا اگر آپ پاور بٹن کو پانچ سیکنڈ پریس کر کے رکھیں گے تو آپ کی بیک جو ٹارچ ہے وہ ہونا ہو جائے اس کا بھی فیچر آپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ساب سے یہ کچھ ہائے سپیشل اس کے فیچر جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی ویرس میں نے اس موبیل کی ایک ایک چیز آپ کو بتا دیا ہے اس میں فیچر بھی میں نے بتا دیا ہے ڈسپلی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرا اپنیل کیا ہے دیکھیں آپ اگر مارکیٹ میں انڈیا کی مارکیٹ میں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو کنسٹر نہیں کروں گا انڈیا کے لیے کیونکہ اس کا انڈیا میں اس وقت پندرہ ہزار پر پرائز ہے تو آپ کو پندرہ ہزار پرائز میں کافی بیٹر اور بھی اوکشن مل جاتے ہوں گے لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس کی پرائز ہے فوٹی ٹو تھوزن اپیز انوائس ہے اس کی باتالیس ہزار پر تو پاکستان کے لیے یہ ڈوائز بیٹر ہو سکتی ہے بٹ بجٹ دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے اور اگر ویسے اوبرال دیکھا جائے تو پاکستان کی آئی دن پرائز اتنی انکریز ہو رہی ہے تو اس کے اگر سوچا جائے تو بٹ ایک بیٹر اوپشن ہو سکتا ہے جس طرح ویور اوپو یا اہدر پرینڈ کے بہت ہائی ریٹ ہے اس کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ایک بہت بچٹ والا موبیل فون آپ کے لیے حسابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی ایکچول پرائز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ یوز میں لینے کا سوچ رہے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں لنک دیا ہے سوکسمی ڈاؤ کام پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے یا پاکستان اور اپنے پاس یہ کلاسفیڈ ویب سائٹ ہے خرید ہنا چاہ رہے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہو اگر آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں سیمپل ایک منٹ لگتا ہے یہاں پہ صحیح میں آپ کو ان کے بعد اپنا آئیڈ پوسٹ پہ جا کے آئیڈ پوسٹ کر سکتے ہو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ اس کے اپنا کمنٹس سیکشن میں مجھے ضرور لیو کریں کمنٹس اپنا میں چیک کروں گا اس کا فلائی بھی دوں گا تھانکو فار واشنگ فل ویڈیو اگلی ویڈیو ملتے ہیں گوڈ بائی